آپ حافظِ قرآن بھی ہیں؟ حافظِ قرآن نہیں ہوں لیکن الحمدللہ مجھے قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ آتے ہیں ترجمہ اور تفسیر قرآن کی آپ نے کس مدرسے سے پڑھی ہو؟ میں نے جامعیت المحصانات سے پڑھا تھا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خیدت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان حریم شاہ صاحبہ نے توبہ کر لی ہے اور اب یہ کسی کے ساتھ کوئی بتمیجی نہیں کریں گی کسی کی کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گی اور جو حیاء کا دوبتہ ہے وہ بھی انہوں نے اپنے سر پر آر لیا ہے ان کی دریسنگ بھی چینج ہو گئی ہے تو ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کا راستہ کیوں اختیار کیا اور اچھائی کی طرف آنے کا کیوں سوچا آج آپ کے سر پر دوبتہ بھی ہے اور بڑا اچھا لگ رہے ہیں اور بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ اس حیاء والے دوبتے میں یہ ہی ہمارا کلچر ہے تو یہ سوچا کیوں کہ اس طرف آیا جائے ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان میں کی نہیں نہیں کوئی کمیاں کتاہیں ہوتی ہیں مطلب اچھائیں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ برائیں بھی ہوتی ہیں تو مطلب میرے اندر جو بری چیزیں تھیں میں ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور انشاءاللہ میں ضرور ان کو چینج کروں گی تو نماز پڑھ رہی ہیں وہ الحمدللہ میں شروع سے نماز پڑھتی تھی کبھی کبار حامیس ہو جاتی تھی ہے لیکن وہ تو ہر مسلم چاہے جس فیلڈ سے بھی اس کا تعلق ہے چاہے شو بس سے ہے جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے وہ تو سب پر فرض ہے اب کیسا سکون فیل ہوتا ہے سکون فیل ہوتا ہے جب اچھا کام کر رہا ہوتے یا اسے نیکی کر رہا ہوتے یا اچھائی کر رہا ہوتے یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیوٹی کر رہا ہوتے تو ظاہر سی بات ہے سکون تو انسان کو ملتا ہے کسی کی ویڈیوز بنانا اور اس کے بعد پھر ان کو وائرل کر دینا یا بلیک میل کرنا تو یہ ایک ایسے خیال آیا کہ نہیں آرہا یہ نہیں کرنا اپنے حد تک ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ میں نے غلطیا نہیں کی میں نے ضرور غلطیاں کیا لیکن لوگوں نے جس طرح سے مبالکہ رہی کی جس طرح سے چیز کو ایکزیجرائٹ کر کے مطلب لوگوں کو دکھائے وہ بالکل سچ نہیں تھا اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی بلیک میل میں نے آج تک کسی کو بلیک میل نہیں کیا وہ بلیک میلنگ والی بات بالکل غلط تھی وہ پھر ویڈیوز کس نے لیک کی تھی جو ہوئی تھی میں نے تب بھی انٹریو میں بتا دیا تھا شیخ رشید صاحب کی بھی ویڈیو آپ نے لیک کی تھی بالکل میں نے لیک نہیں کی تھی جب وہ تب میں نے انٹریو دے دیا تھا اور میں نے بتا دیا تھا میری طرف سے لیک نہیں ہوئی تھی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب آپ راہی راست پر آ رہے ہیں اور اس کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے اور جو مردیں ہیں پرانے ہیں ماضی کے ان پر مزید ڈسکیشن نہیں کرنے چاہیے مجھے یہ بتائیں والی صاحب آپ کے بزرگ آدمی ہے اور وہ جس طریقے سے روئے آپ تک بھی وہ ویڈیو پہنچی ہوگی تو آپ کی اس پر کیا فیلنگز تھی بیٹی ہونے کے ناتے کیا اس ویڈیو کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ مجھے چینج لے کے آنا چاہیے جب میں پاکستان واپس آئی تو میری ان سے بات ہوئی تھی اور میری فون پہ ہی ان سے بات ہوئی ہے اور جہاں پہ میری غلطی تھی میں ان سے معافی مانگی اور میں ان سے معجرت کیا انہوں نے معاف کیا آپ کو جی الحمدللہ میں ان کی بیٹی ہیں اور وہ میرے والد صاحب ہیں اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا اب آپ کسی بھی قسم کی غلط ایکٹیویٹی میں ہمیں نہیں نظر آئیں گے ہم امید کرتے ہیں ایک ویڈیو بنانا یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنا اپنی ذات کی حد تک اس چیز کو میں غلط نہیں سمجھا اپنی ذات کی حد تک تو ٹھیک ہے نا لیکن اب جب آپ لوگوں کو بھی ملوث کریں تو پھر فیملیز بھی ٹور جاتی ہیں میں کہتی ہوں نا کہ میں نے کس کو ملوث کیا وہ بات مطلب حقیقت نہیں تھی اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں تھی جو سچ تھا وہ میں نے تب بتا دیا تھا سندل کی طرح دوستی ختم ہوگی اس سے میری دوستی تو ختم نہیں ہے پہلے بھی میری اس طرح سے وہ دوست نہیں تھی میرے ساتھ ہوتی تھی لوگوں نے حریم شاہ کا وہ روپ دیکھا جو پوری دنیا میں جس طرح سے بھی پیش کیا گیا یا جو تھا بھی لیکن حریم شاہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری تو ہوگی جس نے اس کو حریم شاہ بننے پر مجبور کیا کیا بتانا چاہیں گے وہ سٹوری ہے کیا کوئی لوگ جاننا چاہتے ہیں حریم شاہ جو حریم شاہ ہے وہ ایک سیمپل سی لڑکی ہے وہ ہر ایک پر ٹرسٹ کرتی ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ اس کی بات مانو گی فیملی سے دوری کی وجہ کیا ہے فیملی سے میں بالکل بھی دور نہیں ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ میں فیفت کلاس میں تھی سکس کے بعد میں نے ہوسٹل میں رہ کے پڑھا سٹل میں ہوسٹل کے اندر مطلب رہی اور مجھے شوق تھا ہوسٹل میں رہ کے پڑھنے کا تو میں نے اپنی ساری ایڈیوکیشن ہوسٹل میں رہ کے پڑھی تو فیملی سے مطلب ایڈیوکیشن دوری کی وجہ بنی وہ بھی دوری نہیں میں اس کو دوری نہیں کہتی کہ وہ دوری تھی آپ حافظ قرآن بھی ہیں نہیں حافظ قرآن نہیں لیکن الحمدللہ مجھے قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ آتی ہے ترجمہ اور تفسیر قرآن کی آپ نے کس مدرسے سے پڑھی میں نے جامعہ تل محسانات سے پڑھا تھا قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر مدارس کی لڑکیاں تو اس طرح سے باہر نہیں نکلتی لیکن کوئی نہ کوئی تو سٹوری آپ کے پیچھے ہوگی جو آپ اتنا اوپوزٹ انوائرمنٹ میں آگئے آپ مجھے بتائیں گے مطلب اوپوزٹ انوائرمنٹ جس میں آپ نے مجھے دیکھا ٹک ٹک اور ٹک ٹک سٹار بننا ویڈیوز اور پھر گانے کی شوٹنگ یہ سب کچھ جو ہے بلکل اوپوزٹ ہے مدارس کی تعلیمات سے تو میں نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کی اور جو میں نے ٹک ٹک بنائی ٹک ٹک پہ ویڈیوز بنائی تو اس کو میں کچھ غلط سمجھ گئی مجھے نہیں لگا کہ یہ ٹک ٹک پہ آنا اور اس طرح ویڈیوز بنانا غلط ہے جن لوگوں نے آپ کا سوفٹر اپڈیٹ کیا تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اپڈیٹ کیا تھا کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئے کہنے کا مطلب ہے جن لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ نئی بیٹا یوں نہیں اب یوں زندگی گزارو میری لائف میں جو بھی آئیں الحمدللہ انہوں نے مجھے اچھا ہی سمجھایا یہ آپ کی سہیلی ایک ساتھ بیٹھی ہیں نیہا خانی موڈل ہیں تو انہوں نے آپ کو راہی راست پر لے کر آئے ہیں کبھی کردار ہے کوئی میرے راہی راست پر بٹکی ہوئی نہیں تھی میرے راہی راست پر یہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے آپ کا بھی کردار ہے ان کو راہی راست پر لے کر آنے میں آپ کب آئیں گے آپ کا سوفٹر انسٹال کب ہوگا میرا ایسا وہ کچھ نہیں ہے تو میں نے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اب کرونا وائرس بھی آگیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ایسا ہی ہے توبہ ہر انسان کو کرنی چاہیے لائف جو ہے وہ بہتی مطلب شورٹ اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے آپ کی وجہ سے تو آپ ان سے بھی معافی مانگ لیں آج جن کو میری وجہ سے دلازاری ہوئی تھی ان سے میں نے معافی مانگ لی تھی اور مجھے مطلب بہت ریگریٹ ہوتے جب میں کسی کے ساتھ برا کر لوں مجھے فیل ہو جائے کہ یہاں پہ میں نے غلط کر لی تو میں اسی وقت مطلب معافی مانگ لیتی ہوں آپ کے پاس اگر کسی کی لیک ویڈیوز ہیں بھی تو وہ بھی پر آئی ہیں تو میڈیا کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کرونا وائرس کی وباب بڑی تیزی سے پاکستان میں پھیل رہی ہے اس سے پہلے انہوں نے توبہ کی ہے ان کی توبہ سے ایک فائدہ جو پاکستان کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں کرونا کی وباب پھیلنے سے بچ جائے گی حریم کی توبہ کی صورت میں اپنے میز بان یاسر شامی کو اجازت دیجئے ہو دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ